یہ ویڈیو گورنر کی بھومی کا کھولے کر ہے اور یہ نیوز میں بھی رہی ہے نیوز میں کارن یہ رہا ہے کہ کچھ راجیوں جیسے کیرل تمیلاڈو پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے وہاں سپریم کورٹ گئی گورنر کی بھومی کا کھولے کر گورنر نے جو راجے کے جو سرکار تھی ویدھائی کا تھی اس نے جو بل پاس کرے اس پہ گورنر نے جو ہے کوئی ڈیشیجن نہیں لیا یا ایک کنٹروورسی پیدا ہوتی رہی تو اسی کو لے کا سپریم کورٹ میں گئی تو گورنر کافی نیوز میں رہے اس لیے جو ہے جو اس پہ ایک ویڈیو بنایا گیا ہے کیرل گورنمنٹ تمیلاڈو پنجاب کی سرکار جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہ تینوں ہی راجے ایسے ہیں جہاں پہ نون پی جے پک گورنمنٹ ہے اور گورنر کی ان سے ایک پرکار سے متبید رہے ہیں تو اسی کو لے کا جیسے میں نے کہا ایک معاملہ سپریم کورٹ تک گیا اچھا جیسے ہم جانتے ہیں پارٹ سکس میں آرٹیکل ون فائیو ٹو سے لے کر ٹو تھری سیون تک جو آرٹیکلز ہیں یا ہمارے کانسٹریشن کے اس وہ راجے پال سے سمبندی تھے گورنر سے ڈرافٹ کانسٹریشن میں جب کانسٹریشن کا ڈرافٹ تیار ہوتا ہے تو اس میں جو گورنر کے جو ہونا تھا جو الیکشن یا پائنٹمنٹ ہونا تھا وہ ڈیریکڈ الیکشن سے ہونا تھا پرتیخش نیرواجن سے ہونا تھا اور یہ کیا ہے یونیورسل ایڈلٹ ایڈلٹ میں نے ویسک سفریج میں نے متعدکار جو ہے مت کے آدار پر جو ہے ایسا ہونا تھا یعنی کہ ڈرافٹ کانسٹریشن میں پرتیخش نیرواجن کے مادیم سے گورنر کی جو ہے نکتی ہوتی لیکن کانسٹریٹوینٹ اسمبلی نے راشپتی کے دوارہ نکتی کو پریفر کیا تو ورطمان میں بھی یہی ہے کہ راشپتی کے دوارہ نکتی ہوتی ہے راجیو میں جو گورنر ہوتے ہیں ڈیبیٹ میں یہ چیز آئی جب سمیدھان بن رہا تھا کہ کیوں ہم نے راشپتی کے دوارہ نکتی کو چنایا ڈیریکٹ الیکشن کو نہیں چنا تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں کیوں ایسا ہے اگر آپ پریفیش شیئر کے پیپر دیکھیں یہاں سے بھی کوشن بنتے ہیں کیوں ہم نے جو ہے راشپتی کے دوارہ نکتی جو ہے سسٹم ہے اسی کو چنا اور ڈیریکٹ الیکشن کو ہم نے نہیں چنا جو ہماری سمیدھان سوا دی ریجنز کیا ہے انکمپٹیبل انکمپٹیبل with the parliamentary system انکمپٹیبل کا مطلب ہے اشنگت مل نہ کھانا parliamentary system کے کیونکہ ہمارے سنسد یہ پرنالی ہے جو کی بٹین سے ہم نے لی ہے ڈیریکٹ الیکشن جو ہوتا وہ سنسد پرنالی کے اسے میل نہیں کھاتا اسے اپیوکت نہیں ہوتا اس لئے ہم نے راشپتی کے دوارہ نیرواچن کو نیوکتی کو چنا نیرواچن نہیں نیوکتی کو چنا ڈیریکٹ الیکشن may create conflict between the governor and the chief minister اگر جیسے کی ڈیریکٹ الیکشن کی بات یہاں اٹھیک ڈیریکٹ الیکشن پرنالی کے بیچ میں جو ہیں conflict پیدا ہو سکتے تھے سنگرس مدبیت پیدا ہو سکتے تھے اس لئے اس کو اتیاغ دیا گیا اگلا قارن کیا ہے only constitutional head جو ہیں راجے میں سمیدانک جو ہے وہ ہوتا ہے پرمک ہوتا ہے no point in making elopeirate arrangement for his election spending huge amount of money کیا logic دی گیا تیسرا کہ جب وہ ایک سمیدانک پرمک مات رہے کیول تو اس میں کوئی بندو نہیں کوئی مطلب اسے no point کوئی اس میں کوئی دم نہیں ہے اس بات میں کہ جو ہیں بہت زیادہ ہے اس کے الیکشن پر پیسہ خرچ کیا جائے اور elopeirate arrangement ویاپک پرمند کیا جائیں اس کے الیکشن جو ہیں ڈائیٹ الیکشن کے مادم سے تو یہ کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ وہ کیول سمیدانک پرمک کے روپ میں ہے الیکشن جو ہیں یہ پرشنل اگر یہ الیکشن ہوتا ڈائیٹ الیکشن ہوتا تو یہ وقتیقت مددوں پہ لڑا جاتا آجا تیسرا جو پانچوہ point ہے جو ہیں not to be a neutral person اگر وہ ڈائیٹ الیکشن ہوتا تب راج پال ایک نشپکس جو ہیں پرمک نہ رہ پاتا اس پہ پکشپات کا عروف لگتا حالانکہ ابھی بھی لگتے ہیں لیکن یہ point اس وقت رکھا گیا اگلا ہے الیکشن would create separatist tendencies and thus affect the political stability and unity of country ڈائیٹ الیکشن سے جو ہیں پرثاکتا وادی پرورتیوں کا سرجن ہوتا اور راجنیتی کی استرطہ اور دس من اس پر کا reflect the political stability اور راجنیتی کی استرطہ جو ہیں پروابی اترطہ راجعہ کی and unity of the country اور دیس کی ایکتہ بھی یہ چیز میں لوجک دیا گیا اس لیے appointment by president یعنی کہ راشپتی کے دوارے نیفتی ہم نے پرابدان کا مارک چونا اس کو ہم نے اپنایا اور جبکہ پرتیقش نیرواج جب راجعہ میں ویدان سباؤ کے الیکشن ہوتے عام چناہ ہوتے تو اس وقت جو ہے پرتیقش نیرواج جو ہے ایک سمشہ ایک گھمبیر سمشہ پیدا کر سکتی تھی نیترت کو لے کر نیترت کی گھمبیر سمشہ پیدا ہو جاتی راجعہ میں یہ چیز بات ہی کیونکہ مکہ منطری اپنے آپ کو سپریر سمجھتا گورنر اپنے آپ سپریر سمجھتا تو اس پر کو راجعہ پال کے بد پر پہنچے ہنس سیکنڈ ریٹ ریٹ مین آف رولنگ پارٹی ایک دوت درجے کا وقت جو ہے اس پرکار سے گورنر کی نکتی ہوتی تو اس کا مطلب جو ہے یعنی کہ وہ ایک پرکار سے پپیٹ بن کے رہا تھا مکھے منطری کے ہاتھ کا تو اس لیے ہم نے ڈائریکٹ دیکھتے ہیں اچھا ایمپورٹن جیجمنٹ آئے دو تیس میں 2023 میں سٹیٹ اور پنجاب کی 2023 سپریم کوٹ نے کیا کہا ہے گورنر نشید کرتا ہے یعنی اس نے بل کو اپنی عنومتی روک لی ہے یعنی کہ گورنر ویدیع پر عنومتی روکتا ہے اس کو عنومتی نہیں دیتا گورنر کو جو ہیں وہ بل وہ ویدھائک ویدھائکہ کو راجہ کی ویدھائکہ کو راجہ کی ویدھائکہ ایک صدنے بھی ہو سکتی ہے دوئی صدنے بھی ہو دیں یعنی کہ راجہ ویدھان منڈل کو پونر ویچار کے لیے لوٹانا ہوگا آگے کہہ رہے ہیں سچ بل can not be kept with the گورنر indefinitely انشت کال تک نہیں رکھ سکتے آپ یہ سپریم کوٹ نے کہہ دیا ہے سٹیٹ اور پنجاب کے 2023 میں وائز چانسلر کیس بھی آیا ہے یہ کیرل کیے دو جار تیز میں جو ہیں ویشوید دیالو کے چانسلر کے روپ میں بھی کام کرتے ہیں جیسے ہم نے کہتے ہیں کہ ہمارے سمیدان میں جو راجی پال ہوتے ہیں منتری پرشد کی صلاح اور صلاح سے کاریہ کرتے ہیں لیکن گورنر جو ہیں جب وہ یونیورسٹی کے چانسلر کے روپ میں کام کرتے ہیں تب راجی کی جو منتری پرشد ہے اس کی صلاح اور صلاح ماننے کے لیے بادیں نہیں ہیں یہ اس کیس میں کہہ دیا کس والے میں کہہ دیا وائس چانسل کینور یونیورسٹی کیس کارلا میں تمیل نادو گورنر کیس 2023 گورنر جو ہیں پیسے بیل نہیں بھی سکتا ہے پریڈن کو آفٹر یہ ہے آفٹر اسیمبلی رینیکٹ دا بیل فالوی گورنر ویدھ گورنر نے کسی بیل کو اپنی انمتی روک لی ہے انمتی نہیں دی ہے یعنی کہ ویدیہ کانون نہیں بنا ہے تو اس کی راجعہ کی ویدھان منڈل اس کو رینیکٹ کرتی ہے دوبارہ اس کو اسمبلی میں لاتی ہے اور دوبارہ اس بیل کو پاریس کر کے بیتی ہے تب گورنر اس دوبارہ جو رینیکٹ بیل ہے دوبارہ پاس جو ہے پاریت بیل ہے اس کو راشت پتی کو نہیں بھیجے گا یہ تمیل نادو گورنر کیس 2023 میں ایسا کہا گیا کورٹ کے دوبارہ اچھا اگلا پوائنٹ ہے اس میں ہم نے دو آرٹیکل بڑھے ایمپورٹنٹ ہے جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ آرٹیکل جو ہیں گورنر سے بہت سارے ہیں اور جو ہیں 152 سے لے 237 تک جو ہیں گورنر سے سمبندی تھے لیکن یہاں ہم نے صرف دو مہت پون جو ہیں کیا کہتے ہیں آرٹیکل کو ہی ڈسکس کیا ہے 200 کو نیچ پیج پہ 201 کو دو جو ہیں 200 یہ ویدھے کی عنومتی سے سمبندی تھے اچھا کیسے ہوتے ہیں راجے کی ویدھان منڈل بائی کیمرل دو شدنے بھی ہو سکتی ہے اوکے جیسے یو پی میں بائی کیمرل ہے سب راجیوں میں جو ہیں بائی کیمرل نہیں ہے جیدہ تر میں ایک شدنی ہے جب کوئی راجی ویدھان منڈل کے دوار ایک صدنے ہوگی یا دوسی صدنے پارت کر کے جاتے تو وہ گورنر کے پاس آئے گا گورنر کے پاس یہ چار آپشن ہوں گے دیکھتے ہیں کیسے ہوں گے ہاں میں اورڈنری بیل کی بات کہہ رہے ہیں پھر منی بیل کی بھی ہم ڈسکس کریں چار گورنر کے پاس پہلا وکلف ہوگا اس ویدھے کو انمتی دے راجی کے ویدھان منڈل دوارہ پارت ویدھے یدی راجی پال کے پاس جاتا ہے تو پہلا وکلف ہوگا کہ وہ ویدھے کو انمتی دے تو ویدھے لاؤ بن جائے گا کیونکہ راجی پال بھی ویدھان منڈل کا انگ ہوتا ہے تو بل ایکٹ یہ لاؤ بن جائے گا دوسرا آفشن ہے یہ بھی ریشٹیپ لے سکتا ہے راجی پال روک لے بل انمتی کو روک لی بل ایسی دسہ میں ایسی کنڈیشن میں وہ ویدھے لاؤ نہیں بنے گا پہلی میں بن جائے گا اس انمتی دینے کے بعد بات میں اس نے روک لیا انمتی تو نہیں ہوگا میں ریٹن ڈا بل فور ریکنسی ڈا ہاؤس اور ہاؤس میں کہا یدی وہ یونی کیمرل ہے تو ہاؤس ہے اور بائی کیمرل ہے تو کیا ہیں دو ہاؤس 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 لکھا گیا ہے سدن کے دوارہ پنر وچار کے لیے لوٹا سکتا ہے یعنی کہ پہلے میں اس دے گا دوسرے بھی روک لے گا لیکن تیسرا بھی قلب ہے وہ وچار بھی واپس بھی دے گا کہ راجعہ کے ودہان منڈل اس پر پنر وچار کرے آج گورنر پھر گورنر پھر گورنر اس کو ایج پاس کر دیتی اسی روح میں جیسے وہ پہلے گیا تھا یا اس میں کچھ روحان تریت کر دیتی ہے کچھ موڈی فائی کر کے ایسے بل کو اس دینی پڑے گی پنی پاریت بل ودہ کو اس کو دینا پڑے گا انمتی دینی پڑے ہمارے ساتھ دکت ہے ہمارے کانسٹریشن میں جس کی ویسے کنٹرو ورشی بھی پیدا ہو دی بار بار ہمارے سمیدان میں لکھا ہمارے آرٹیکل میں لکھا ہے سمیدان کے جلدی سے جلدی جتنی جلدی ہو اتنا سکر دیا جائے گا لیکن ٹائم یہ ایک پوائنٹ ہے جس کی ویسے کافی کنٹرو ورشی پیدا ہوتی ہے آج چوتھا چوتھا بھی کلف ہوگا ہمارے راجعے کے جو راجعے پال ہوتے ہیں ہمارے کانسٹریشن میں جو راجعے پال ہوتے ہیں گورنر ہوتے ہیں وہ اس ویدھے کو ایک دو تین کے بعد چوتھا بھی کلف ہے راشپتی کے پاس کانسٹریشن ویچار کے لئے بھیج دے گا آرکشت کر لے گا ریجر دو اس ویدھے کو راشپتی کے ویچار آرکشت کر لے گا ایک سمعے میں ایک معاملے میں جو ہے obligatory ہے دیکھیں یہاں اس کی کس ویدھے کو راشپتی کے لئے آرکشت کرے نہ کرے یہ اس کا ویویک ہے لیکن ہمارے سمعیدھان میں آرکشت دو ٹو ہنڈر میں صاف لکھا ہے کہ ایک معاملے میں obligatory ہے اس کے لئے جروری ہے derogate the powers of the high court اس راجے کے اس نیالے کی شکتیوں کا الپی کرن ہو رہا وہ پرباویت ہو رہی ہے تب ایسے میں وہ ویدیع ایسا ویدیع جس جس شکتیوں کا الپی کرن ہو رہا پرباویت ہو رہی ہے تو ایسے میں must ہے اس کے لئے اوش obligatory ہے ایسے ویدیع کو راشپتی کے لئے جرور آرکشت کرے گا یہ سب لکھا ہے کچھ نوٹ بنا کے لکھا ہے ordinary bill 4 alternators دیکھیں میں نے کہا ordinary bill چار alternators یعنی کہ اوکے کرے گا لیکن دھن ویدیع کے باونے میں صرف تین alternators تین ویدیع ایک دو چار تین نہیں یعنی کہ اگر دھن ویدیع راج پال کے پاس آتا ہے تو ریکنسیڈیشن کے لئے اس ویدان منڈل کو نہیں بھیجے گا یعنی کہ دھن ویدیع میں راج کے راج پال کو پنر ویچار کے لئے راج کے ویدان منڈل کو لوٹانے کی شکتی نہیں ہے یہ میں لکھ دیا ہے ایک دو چار اگلا ہے جیسے میں نے کہا اگلا پوائنٹ ہے آرٹیکل 201 بیلز ریجر جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں کنسیڈیشن اب جب کوئی جو ہے راش پتی کے ویچار کے لئے راج کے راج پال دوار اکشت کرتا ہے تو راش پتی کے پاس کیا کیا وکلف ہوں گے یہ چیز 201 1 میں ہے 3 alternates regarding ordinary bill کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں ٹھیک ہے ascension to the bill روک لے جنہی کہ راج پال راش پتی کے وچارت کوئی ودیق بیجتا ہے تو راش پتی کے پاس پہلا وکل ہوگا اوکے کرنا انمتی دے 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 گا تو ودیق bill جو ہے act بن جائے گا law بن جائے withhold his ascent to the bill روک لے گا تب law نہیں بنے گا وہ bill سفر ہو جائے گا یعنی bill جو bill کا law نہیں بنے گا تیسرا ہے جیسی بھی صدنی ہو راجہ کے ودان منڈل کو وچارات بھیج دے گا یعنی کہ ordinary bill میں بھارت کی راش پتے کے پات راج کا جو ودیق ہے اس پہ تین بھی گلف ہیں لیکن جو ہیں دوسرے میں لیکن اگر راج کا راج پال جو ہیں دن ودیق کو راش پتی کے وچارت آرکشت کرتا ہے تو فس ٹو یعنی کہ یہ ہی وکلب اس کے پاس اپلپ دیں یعنی کہ ریٹن نہیں کرے یا تو اوکی کرے یعنی کہ انمتی دے گا یا ودیق کو روک لے گا اوکی